بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیڈ کے اوفیشل میں خوش آمدیر امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کلبوشن یادو نامی بھارتی دہشتگرد کی فانسی کے لیے راہیں ہموار ہوتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف بھارت کی بیچینی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے عالمی عدالت انصاف میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کلبوشن کی فانسی کے لیے کیا کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں پسیل ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اطلاعات کے مطابق بھارت نے ابھی تک عالمی عدالت میں کلبوشن کے حوالے سے کوئی ٹھوز ثبوت فراہم نہیں کیے اور دوسری طرف پاکستان کے پاس ایسے مضبوط دلائل اور ٹھوز ثبوت ہیں اور دوسرا مجرم کا اقبالی بیان بھی ہے جس کے سامنے بھارت کے تمام پروپگنڈے زمین دوز ہونے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس وقت عالمی سطح پر شدید حضیمت کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں کلبوشن یادو کیس کی سامات کے لیے پاکستانی وفد روانہ ہو چکا ہے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کلبوشن یادو کیس کی سامات 18 فروری سے بھارت کے دلائل کے ساتھ شروع ہوگی 19 فروری کو پاکستان اپنے دلائل پیش کرے گا جبکہ 20 فروری کو بھارتی بکلہ پاکستانی بکلہ کے دلائل پر بحث کریں گے 21 فروری کو پاکستانی بکلہ بھارت کے دلائل پر جواب دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹرونی جنرل آف پاکستان وزارت قانون و خارجہ کے آلہ حکام سامات میں شریک ہوں گے جبکہ سابق چیف جسٹس دسدق حسین جلانی ایڈ ہاگ جج کے فرائض سرانجام دیں گے ذرائع کے مطابق دونوں ممالک عالمی عدالت میں اپنے شواہد جمع کرا چکے ہیں اور اب پاکستان یا بھارت مزید دستاویزہ جمع نہیں کرائیں گے مبارک حسین کے نام سے سترہ بار کلبھوشن نے دلی کا دورہ کیا اور بھارت اس حوالے سے تسلی بخش جواب جمع نہیں کرا سکا بھارت نے کلبھوشن کی ریٹائرمنٹ کے ثبوت بھی فراہم نہیں کیے سماعت مکمل ہونے کے بعد عالمی عدالت انصاف تین سے چار ماہ میں کیس کا فیصلہ سنا دے گی اور پاکستان کو اس کیس کے حوالے سے کافی امیدیں ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس اس کیس کے حوالے سے کافی مضبوش شواہد ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت غیر روایتی طریقے سے پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ کلبھوشن کی فانسی رکوائی جا سکے لیکن ایسا نہیں ہونے والا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا اور گرد و نمہ کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ